دوستو اگر آپ بیرونے ملک رہتے ہیں اور آپ کا ایڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ پہلی دفعہ بھی آن لائن اپنا ایڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے آپ نے پہلی دفعہ آن لائن اپنا ایڈی کارڈ اپلائے کرنا ہے یہ جاننے کے لئے ویڈیو مکمل دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے علم زون کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے جی تو سبسے پہلے آپ نے یہ نادرہ کی پاک ایڈی آئی پہ یہ اپنے موبائل میں انسٹال کر لینی ہے انڈرائیڈ یوزر اس کو گوگل پلے سٹور اور آئی فون یوزر اپنے ایپ سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دونوں کے جو لنکس ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں انڈرائیڈ اور آئی فون دونوں کے لئے آپ وہاں سے بھی کلک کر کے بازان اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ ایپ اپن کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہوگی اگر آپ فرس ٹیم یوزر کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ create اکاؤنٹ پہ کلک کر کے پہلے اپنا اکاؤنٹ create کر لینا ہے اس پہ ایک dedicated ویڈیو بھی موجود ہے کہ اکاؤنٹ کس طرح سے create اور کس طرح سے اس کو ویڈیو کرنا ہے وہ یہاں آپ اوپر کونوں میں کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ اکاؤنٹ create کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ ایمیل اور پاسور لگانے کے بعد اس کو sign in کر لینا ہے تو جیسی آپ sign in کریں گے آپ کے سامنے یہ پیش ہوگا terms and condition کا آپ نے یہاں پہ نیچے اس کو اس طرح ٹک کر کے accept and continue کر لینا ہے تو یہ لیں جی آپ کے application جو ہوئی ہے verify ہو کے open ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پہ apply now پہ کلک کرنا ہے اور یہ option ہے issues of identity document اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر پہلا option ہے identity card اس پہ ہم کلک کر دیں گے اب جونکہ ہم first time جو ہے اپنا نائی کپ بنوانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی کارڈ نہیں بنا ہوا تو اس لیے ہم دوسرا option ہے national identity card نائی کپ والا اس پہ کلک کر دیں گے اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا گا do you already have any identity document کہ آپ کے پاس پہلے کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے یا نہیں تو اگر تو پہلے بنا ہوا تو yes کر کے ہم اس کو proceed کر لیتے ہیں اس پہ پہلے بھی کافی ویڈیوز ہیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم first time جو ہے نائی کپ apply کرنے جا رہے ہیں اس لیے ہم no پہ کلک کریں گے کہ ہمارے پاس پہلے کوئی کارڈ نہیں ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ confirm کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک oversies پاکستانی اور باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر اس پہ کلک کر کے confirm کرنے تو ہم یہاں پہ apply no پہ کلک کر کے process اپنا start کر لیں گے یہاں سے تو اس کے بعد یہ application start ہوگی ہے اب سب سے پہلے ہم سے جو ہے date of birth جو ہے پوچھی گی تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس طرح calendar open ہو جائے گا یہاں سے آپ نے date of birth اپنی select کر لینی ہے اس طرح سے اپنی date of birth set کرنے کے بعد آپ نے confirm کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کی date of birth جو ہے وہ enter ہو جائے گی اس کے بعد country of stay کہ کس country میں آپ رہ رہے ہیں وہ یہاں سے list میں آپ نے چاہے تو اس طرح search کر لیں یا list میں ویسے ڈھونڈ لیں اپنی جو country ہے وہ اس طرح سے یہاں سے select کر لینی ہے لو جی آپ کی country بھی آگی اب next چیز جو application processing priority کہ آپ normal urgent یا executive کون سا card بنوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو بنوانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے select کر لیں میں نے normal select کیا تو اس کی fees جو ہے 39 ڈالرز یہاں پہ آپ کو show ہو رہی ہے اب آگے جاکہ اس میں courier کے charges بھی جو ہیں وہ add ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کو اوپر scroll کریں گے اور یہاں پہ picture کا option آرہا ہے آپ چاہئے ہیں تو capture پہ click کریں اور live picture بنالیں otherwise آپ browse پہ click کر کے اپنے موبائل سے بھی کوئی picture upload کر سکتے ہیں جب آپ اپنے موبائل سے picture select کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے box یوں ہو جائے گے اس میں آپ نے اپنی picture set کر لینی ہے پوری اس میں crop وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے یہ اوپر tick کا button اس پہ click کرنا ہے تو آپ کی picture جو ہے وہ upload ہو جائے گی یہاں پہ اب جیسے آپ کی picture upload ہوگی آپ نے continue کر دینا اس کو جی تو next آپ کے سامنے جو ہے وہ personal details کا یہ section آگیا ہے یہاں پہ آپ نے given name میں اپنا given name اور surname میں surname یہ نہیں آپ کا اگر نام محمد بلال ہے تو یہاں پہ اوپر محمد اور نیچے بلال لکھ لینا ہے اس طرح سے آپ نام لکھ لیں گے لیکن اگر آپ کا single name یہ double نہیں تو پھر آپ given name کو خالی چھوڑ دیں گے اور sir name میں جو ہے وہ اکیلا نام لکھ دیں گے اور نیچے اسی طرح اردو میں آپ نے اپنا نام جو ہے وہ مکمل لکھ دینا ہے تو یہ نام لکھنے کے بعد پھر آپ اس کو اوپر scroll کر لیجئے یہاں پہ آپ سے gender پوچھا گیا تو آپ نے یہاں سے اپنا gender جو ہے وہ select کر لینا ہے اس کے بعد country of origin کہ آپ جو ہے آپ کا real میصل میں ملک کون سا ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ یا کیونکہ پاکستان ہی ہوں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ پاکستان select کر لینا ہے اس کے بعد ہے marital status آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ اگر شادی شدہ تو marit کر لیں otherwise unmarit کر لیں اور اس کے علاوہ divorce ویڈو کا option بھی ہوتا ہے یعنی طلاق افتہ اور بیوہ اس کے بعد ہے language تو language آپ کے سامنے یہاں پہ بہت زیادہ language آپ کو شہو ہو رہی ہیں جو آپ کی language ہے وہ یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے پھر آئے گا religion تو یہاں سے آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ نے select کر لینا اسلام سب سے اوپر ہے الحمدللہ تو اس کے بعد ہے blood group اسی طرح سے آپ نے یہاں سے اپنا blood group بھی select کر لینا ہے اس کے بعد ہے identification identification mark یعنی کوئی شناکتی علامت آپ کی ہے تو وہ یہاں پہ لکھ لیں otherwise اس میں nil کر دیں آپ اور اس کو اوپر scroll down کر لیں پھر اردو میں identification mark لکھنی ہے تو یہاں پہ اگر کوئی نہیں identification mark تو یہاں پہ ایسے اردو میں کوئی نہیں لکھتے اور اگر کوئی ہے identification mark تو وہ یہاں پہ اردو میں لکھ دیں اور اس کے بعد old citizen number ہے اس کو آپ خالی چھوڑ دیں تو نیکس آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ جڑواں بہن بہئی ہیں تو یس کر دیں otherwise اس کو بھی no کر لیں نیکسٹ select ag residential status یعنی کہ آپ ازاد جمع کشمیر کے رہنے والے ہیں یا refugee بغیرہ ہیں تو وہ select کر لیں otherwise non کر کے آپ اس کو continue کر لیں تو نیکسٹ ایجی آپ کے سامنے بہت details کے آپ پیدا کہاں پی ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ country select کرنی ہے اس میں یہ پاکستان کر رہا ہوں اس کے بعد آجائے گے province تو یہاں پہ آپ اپنا سوبہ select کر لیں پنجاب کر لیا میں نے اور اس کے بعد آئے گا جی district تو district آپ جس جلے میں پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں سے select کریں پھر تحصیل آجائے گی اسی طرح پھر آپ تحصیل select کر لیجئے اس کے بعد profession and qualification تو یہاں پہ آپ کا profession ہے وہ یہاں پہ select کر لیں list میں سے اس کے بعد qualification تو یہاں سے آپ سے select کر لیجئے اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا do you have any disability اگر آپ کو کوئی معذوری ہے کچھا جگہ your passport details اگر آپ کا passport بنا ہوا ہے تو yes کر کے اپنے passport کی details یہاں پہ passport number وغیرہ جو چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی یہ ساری fill out کر لیجئے اور اگر passport نہیں بنا ہوا تو no پہ click کیجئے اور اس کے بعد continue کر دیجئے اس کے بعد family کا section آتا تو یہاں پہ father details میں سب سے پہلے اپنے father کا citizen یعنی ID کا number لکھیں انگلیش میں اپنے father کا نام لکھیں اور اردو میں اپنے father کا نام لکھیں تو اس طرح سے جہاں آپ نے والد کی details لکھ لینے نہیں اور سب سے نیچے آئے country of origin کے آپ کے والد کا تعلق کس ملک سے ہے وہ کھاں پہ پیدا ہو ہیں تو پاکستان ہے تو پاکستان اگر کوئر ملک ہے تو وہ select کر لیں اور پھر اس کو اوپر scroll کرنے کے بعد اسی طرح سے اپنی mother کی details آپ یہاں پہ لکھ لیں اور اسی طرح آپ اپنی والدہ کا لسٹ میں country of origin select کر لیں اور اس کے بعد اس کو اوپر scroll کریں یہاں پہ next آپ دیکھ رہے ہیں کہ head details یعنی کہ آپ کی family کا head یا سربرا کون ہے تو وہ یہاں list میں آپ child select کریں گے اور نیچے اپنے والد یا والدہ کا ID کا number لکھیں گے آپ جب جیسی child select کریں گے آپ کے والد کا ID card number خود بخود یہاں پہ آجائے گا اور child کا مطلب ہے کہ آپ ان کے بچے ہیں یعنی آپ relation کیا اپنے head کے ساتھ تو اگر آپ کے والد ID card نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنی والدہ کبھی یہاں پر لگا سکتے ہیں یا اگر ویسی آپ اپنی والدہ کو اپنی family کا head رکھ نا چاہتے ہیں آپ کے فادر کے ساتھ ان کی separation وغیرہ ہوگی ہے تب بھی آپ اس کو نیچے ID card number کو change کر کے اپنی والدہ کو سربرا بنا سکتے family کا اس کے بعد آپ continue کر لیجئے next آگے اگر do you wish to provide your family members information یعنی آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں یا family members جو ہیں ان کی اگر details دینا چاہتے تو yes کریں اگر نہیں دینا چاہتے تو no کر کے اس کو continue کر لیں لیکن آپ یہاں پہ details دینا آپ کے لئے صحیح رہتا ہے کیونکہ کل کو اگر آپ فر continue کا لیجی جی تو اس کو بعد address کا section آتا یہاں پہ آپ نے اپنا temporary یعنی present address اور permanent address دونوں لکھنی ہوتے ہیں یاد رکھئے یہاں پہ آپ کا present address ہے یہ اس country کا ہوگا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں present address آپ پاکستان کا نال لکھئے گا یہ آپ کا اس country کا ہوگا جہاں پہ رہ رہ سب سے پہلے آپ نے country select کر لینی ہے تو country select کرنے کے بعد نیچے آپ state لکھیں گی اور اس کے بعد city اور postal code آپ نے لکھنا نیچے اگر آپ پہنی city کا postal code نہیں پتا تو آپ سمپلی google میں جا کے اپنے city کا نام لکھیں ساتھ postal code لکھ سرچ کریں تو آپ کو postal code وہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے بعد additional address کا section آتا تو یہاں پہ آپ نے complete address لکھ لینا اور اس طرح اردو میں address لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کو یہاں پہ شو رہا کہ address as it will be printed on your card کہ اس طرح سے آپ کے card کے اوپر آپ پر پرنٹ ہو کے آئے گا تو یہاں پہ کنفرم کر لینا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی آپ ایک present address آپ نے باہر کی کسی country کا لکھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ permanent address آپ پاکستان سے ہو تو وہ پھر پاکستان سے بھی اپنا address لکھ سکتے ہیں اسی طرح country میں آپ پاکستان select کر لیجئے نیچے آپ کو پھر province option مل جائے گا تو یہاں پہ آپ تو آپ نے اپنے village کا نام دیکھ لینا ہے یا اگر آپ چاہیں تو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں لکھا 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 اس طرح آپ اس کو select کر لیجئے اور اس کے بعد ایڈیشنل address سیکشن آتا ہے اس میں باقی جو ڈیٹیلز ہیں باقی جو address ہے وہ complete اس طرح سے آپ ID card کے اوپ address print ہو کے آئے گا اس کو confirm کرنے کے بعد پھر آپ continue کرتی جیے اگلی جو چیز ہے وہ یہاں پہ پہ delivery about پوچھا گیا کہ آپ card delivery present address پچھاتے ہیں یا permanent address پچھاتے ہیں تو اگر card delivery بیرون ملک پر present address خود کرنے کے بعد آپ continue کر دیجئے جی تو اس کے بعد verify section آتا یہاں پہ آپ نے 2 verify d دینے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تصدیق کریں جن سے نادرہ والے call وغیرہ گری cap کے بارے details لے کے confirm کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے verify one کا section ہے اس میں سب سے کیجئے ویری فیر جو اس country سے آپ nike up apply کر رہے ہیں تو یہاں پہ پاکستان سے ہے موبائل number ہے تو پاکستان کا چونکہ پہلی selected ہوتا ہے موبائل number لکھ دیں اگر وہ کسی اور country کا ہے تو پاکستان کا flag بنائے اس پہ اس click کریں گے اور اس country کو یہاں پہ search کر لیں گے تو وہ آپ کے سامنے country کا code آ جائے گا اس کے بعد آپ نے آگے موبائل number لکھ لینا ہے اس کا تو اس طرح سے موبائل number لکھنے کے بعد پھر ویری فائر 2 پہ آ جائیں اور اس طرح اس کی details لکھ لیں تو اس طرح ویری فائر 2 کی جو ساری details ہیں یعنی دوسرا جو آپ کا ویری فائر ایک وا ہے اس کی ساری details نام citizen number موبائل number وغیرہ لکھنے کے بعد آپ پھر اس کو continue کر لیں تو اس کے بعد آتا ہے جو data acquisition section یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ tap for applicant signatures یہاں پہ اس پہ آپ ایسے tap کریں گے تو اس طرح کے white screen آپ کے سامنے آجائے گی یہاں پہ آپ نے اپنے signatures وہ کر لینے آئے اور اس کے بعد اس کو confirm کر دیجئے اور confirm کرنے کے بعد پھر آپ save signature پہ کلک کریں اور اس کو اوپر scroll کرنے کے بعد شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ left hand اور right hand کا دو option مل رہے ہیں یہاں سے آپ جو fingerprint scan کرنا چاہتے ہیں جس آتھ کے اس پہ کلک کر کر fingerprint scan کر لیجئے تو fingerprint scanning پہ ایک detail ویڈیو لگ سے بنا کے ہم نے چینل پہ upload load کی ہوئی ہے وہ یہاں اوپر آپ کو link بھی شو ہو جائے گا وہ پہ کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں تا کہ آپ کو fingerprint capture کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو جیسی آپ کے fingerprint capture ہو جائیں گے آپ کو سکس س کا message مل جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو continue کر لینا ہے اس کے بعد next section ہے supporting documents کا تو یہاں پہ آپ کو list ہو جائے گی کہ آپ سے کون کون سے supporting documents جائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک birth certificate دوسرا فادر یا مدر کا cn cc مانگا گیا یا کسی family member یا آپ کے پاس passport نہیں ہے اس کی reason بھی مینشن کریں گے تو documents upload کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ پہلے بھی بتایا گیا ایک تفہہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو document upload کرنا ہو سب سے پہلے یہاں سے birth certificate ہے لسٹ میں سے ہم برد certificate select کریں گے برد certificate select کرنے کے بعد پھر یہاں پہ tap to upload document کا option ہے اس طرح سے tap کریں گے اور اپنے فون کی گیلری سے جو اپنا birth certificate ہے وہ select کر لیں گے تو آپ کا birth certificate کچھ دیر میں اس طرح سے upload ہو جائے گا اور آپ کو success کا message مل جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا birth certificate جو ہے یا نیچے uploaded documents کے section میں آگیا وہ ہو چکا upload اس سے نیچے data acquisition form جو کے online fingerprint وغیرہ scan کی ہیں تو وہ بھی system میں خود بخود ہی upload upload ہو جاتا ہے اب دوسری چیز father cnc اور mother cnc تو یہاں سے list میں سے آپ اگر آپ کا فادر کا card ہے تو یہاں سے father select کریں اگر mother کا card ہے تو mother یہاں پہ select کریں اور یہاں پہ tap پہ click کر کے پہلے کی طرح یہاں سے اپنے father اور mother کا card جو بھی آپ کے پاس وہ upload کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی father کا card بھی upload ہو گئے ہو ہے چونکہ یہاں پہ مانگا تو صرف father اور mother یعنی والد یا والدہ میں سے a card مانگا گیا لیکن ہم اس کو مزید assure کرنے کے لئے اگر آپ دونوں کے card ہیں تو دونوں کی upload کر دیں گے فادر کا ہو گیا تو اب ہم یہاں سے mother select کریں گے اور بلکل اسی طرح سے mother کا ID card ہے وہ بھی ہم upload کر دیں گے اب یہ چیزیں upload ہونے کے بعد last چیز پاکستانی یا foreign passport یا affidavit ہے اگر آپ passport بنا ہوا ہے تو آپ اس ریزن بھی لکھی ہوگی اور آپ یہاں سے list میں سے select کرنے کے بعد یہ دیکھیں پاکستانی passport option یہاں پر نظر آ رہا ہے اس طرح کلک کرنے کے بعد یہاں سے پاسپورٹ کی picture وہ upload کر دیں گے تو یہ لیں جی ہمارے سارے documents required وہ upload ہو چکے ہوئے اب آپ کنٹینیو کر دینا نیکسٹ اب آپ کے سامنے ریویو اپلیکیشن ڈیٹا کا سیکشن آ رہا ہے یہاں پہ download form پہ کلک کریں گے تو آپ کی ساری information آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی اس طرح سے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہ اس میں کوئی ان کو باری باری آپ نے سب کو ٹک کر کے accept کرتے جانا ہے تو ساری acknowledge منٹس جو ہیں وہ accept کرنے کے بعد پھر آپ continue کر دیں گے اب آپ کے سامنے پیمنٹ کا تو یہاں پہ آپ کو دو اپشن ملتی ہیں ایک credit card payment اگر آپ credit card کے through payment کرنا چاہتے ایزی پیسہ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی 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 اونلی لکھا کہ اگر آپ ایڈی card یا ایسی کے اپلائے کر رہے ہیں تو اس میں صرف آپ کو ایزی پیسہ پیمنٹ کی اپشن ملتی ہے تو ایزی پیسہ اور جائز پیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو سوٹیبل آپ لگے جائز گیش ایزی پیسہ یا credit card تو اس کو چوز کر کے آپ نے اس کی فیس ہے وہ پی کر لیں تو جیسے آپ اس کی پیمنٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سممٹ ہو جائے گی اس طرح سے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ایک نیو نائک بنانے کے حوالے سے کہ کیسے آور سیز پاکستانی جو ہیں جن کا پہلے card نہیں بنا ہوا وہ آن لائن نادرہ پاک ID سسٹم سے اپنا فرسٹ اہمی ID گار بنوا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائع قائزار ضرور دیجئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ